اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیر و عفیت سے ہوں گے آج کا ٹاپک لاک سٹوڈنٹ کے لیے بہت امیت کامل ہے اور وہ ہے بیل یعنی زمانت بیل بسیکلی دو طرح کی ہوتی ہے ایک پری اریسٹ بیل اور دوسری پوسٹ اریسٹ بیل پری اریسٹ بیل یعنی زمانت قبل از گرفتاری یہ جب میں نے یہ ورڈ بول ہے تو اس کے مفروم آپ نے سمجھ دی ہوگا جو کسی شخص کو گرفتار ہونے سے پہلے جو زمانت کی جاتی ہے وہ زمانت قبل از گرفتاری ہوتی ہے ایک شخص اس کو معلوم ہوئے کہ اس کے اوپر کسی طرح کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اسے پولیس کے گرفتار کرنے سے پہلے پہلے وہ اپنے آپ کو کوٹ کے آگے سرنڈر کرتا ہے اور اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہے کوٹ اس کو الاؤ کرتی ہے کچھ دن کا ٹائم دیتی ہے کہ آپ اس دن کے اندر اندر ہی وہ کوٹ پھر مدعی کو بھی اور اس کو بھی دونوں کو بلائے گی اور ان کے آرگومنٹ سنے گی اور اس سننے کے بعد اگر کوٹ دیکھے گی کہ وہ شخص بے قصور ہے تو اس کی زمانت کو اسی طرح توسیر کر دے گی اور اگر سمجھے گی کہ وہ شخص قصوروار ہے تو اس کی زمانت کو کینسل کر دے گی اب دوسری جو زمانت کی قسم ہے پوسٹ اریسٹ بیل یعنی زمانت باد از گرفتاری زمانت باد از گرفتاری سے مراد وہ زمانت ہے جس جو ایک شخص گرفتار ہو چکا ہے پولیس کے پاس اور اسے مجسٹریٹ کے سامنے جب پیش کیا گیا یا تو مجسٹریٹ وہ اپنی جسمانی جو اس کی ریمانٹ ہے وہ کمپلیٹ کر چکا ہے یا مجسٹریٹ نے اس کے جسمانی ریمانٹ پولیس کو دینے سے انکار کر دیا اور اسے جیل بیج دیا جب اسے جیل بیجے گا تو اسے جیل بیجنے کے بعد جو سے زمانت ملے گی وہ زمانت باد از گرفتاری ہوگی اب اس میں بیسیکلی دو طرح کی زمانت دو طرح کی آگے آفنس آتے ہیں ایک ہوتا ہے نون بی لیبل آفنس اور ایک ہوتا ہے بی لیبل آفنس بی لیبل آفنس وہ آفنس جس کی سزا چند ماہ یا ایک یا دو سال ہو اس طرح کے جو آفنس ہیں وہ بی لیبل آفنس ہیں ان میں زمانت لینا بہت آسان ہوتا ہے اب نون بی لیبل آفنس وہ آفنس کہ جن کی سزا سات سال یا سات سال سے زیادہ ہو وہ نون بیلیبل افنس ہے اب اس کو بھی ہم دو عصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں نون بیلیبل افنس کو بھی ہم دو عصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک وہ افنس کہ جن کی سزا دس سال سے کم ہے وہ اور دوسرے وہ افنس کہ جن کی سزا دس سال سے زیادہ ہو جن افنس کی جن جرائم کی سزا دس سال سے کم ہو ان پر بھی بیل مل سکتی ہے اگر کوٹ چاہے یہ کوٹ کے پاس تیار ہے کہ وہ اسے بیل دیں یا نہ دیں اب دوسرے جو ہوتے ہیں نون بیل ایبل افنس میں ہم نے دوسری جو کٹیگری دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سزائیں وہ افنس جن کی سزار دس سال سے زیادہ ہوگی اب جن افنس کی سزار دس سال سے زیادہ ہوگی ان افنس پہ کوٹ بیل نہیں دیتی لیکن کچھ آگے اس میں آ جاتی ہیں قانونی حوالے سے کہ جن کے اندر بیل ملنا پوسیول ہوتا ہے لائک کے اگر کوئی عورت ہے تو اسے بیل مل سکتی ہے اس کا یہ رائٹ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چائلڈ ہے سولہ سال سے کم ایج کا ہے یا کوئی بیمار شخص ہے تو اسے بیل مل سکتی ہے اب بیسیکل یہ بیل کا تصور کہہ گیا بیل ایک شخص جو گرفتار ہے پولیس ریسمنٹ میں ہے پولیس کی کسٹڈی میں ایک شخص اب وہ پولیس کی کسٹڈی میں پولیس کی ذمہ ڈالی ہے کہ اسے روز لے کر آنا جانا عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے اگر وہی زمانت سے براد وہی ایک شخص پیش ہوتا ہے کوٹ کے اندر اور وہ اپنے آپ کو احضر زمانتی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس شخص کی زمانت دیتا ہوں کہ جب تک اس کا کیس چرم رہا ہے یہ عدالت میں پیش ہوتا رہ گا تو عدالت اس کی بیافت کے اوپر اس کو زمانت پر ریاہ کر دیتی ہے اس میں جو سی ار پی سی ہے اس کے سیکشن ٹو نائٹی سکھ سے لے کر فائیو زیرو ٹو تک یہ بیل کو سارے ڈیل کرتے ہیں انشاءاللہ اندیکس لیکچر کے اندر مزید اس کیو پر بات کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرا پیش لائک کریں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں بہت شکریہ